اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بلکم امید ہی کہ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دفتاز میں فاطمہ منیر آج آپ لاؤں کے ساتھ کو ٹائٹو بائٹس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ریسپی ایسے ٹرائی ضرور کی جگہ بائل آلو لے لینا ہے آپ کو اور اس کے اندر ون فوت کپ کی جتنا کون فلور ایٹ کر لینا ہے اور ٹیسٹ کے اقارڈنگ نمک ایٹ کر لیجئے گا اور چلی فلیکس اس کے اندر ایٹ کر لیجئے گا تھوڑے سے ایٹ کر لینا ہے آپ اس کے اندر ہر ایمیج کا بھی یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہر ایمیج کو کٹ کر کے یوز ضرور کیجئے گا بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گی ایمیج بلیک سالٹ اور بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں اس میں سادہ نمک بھی آپ یعند کرنا چاہے تو نارمنل نمک بھی یعند کر سکتے ہیں بلیک سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں کلہ نمک بھی ڈال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ایٹ کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا تیل ایٹ کر کے اچھے اس کو میکس کر لینا ہے ایک ڈو شیپ دے لینا ہے اس کے بعد چوب کر کے کود میر ایٹ کر لینا ہے اور ڈریٹ کیا ہوا گاجر ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت اچھا دیکھنے کے ل یہ بہت خوبصورت سا لگتا ہے اسی لئے میں نے کیمچ مجھے ، دل گرم ہو چکا ہے تو پھلو بڑھا رہا ہے لوگ جب سے تلو جھوڈکے prosok کرنا ہے تو کلر چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل اچھی طرح سے چینج ہو چکا ہے بہت خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پکاIڈی ہو چکا ہے تو اسے سرف کر لیدی ریسپے کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگے آلو تو آلو کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے تو اس کا چلکہ نکال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے تو میش بہت اچھی طرح سے کر لیجئے گا تو یہاں پر میش ہو چکا ہے اس کے بعد آپ ایڈ کیجئے گا گریٹ کیا ہوا گاجر اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر کے ایڈ کر لیجئے گا اس کے بعد چوب کر کے کودمیر ایڈ کر لیجئے گا لیجئے گا اور سالٹ ایٹ کر لیجئے گا تھوڑا سا زیرا پاورڈر ایٹ کر لینا ہے آدم رکلیسن کا پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد 1.4 کب کی جیتنا آپ کون فلور ایٹ کر لینا ہے اس واد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اچھی طرح سے چمس سے میکس کر لیجئے گا تو اس کے اندر 1-2 ھٹیبل سپون کی جتنا آئل آئٹ کریں گے اور اس کا ایک ڈو بنا دیں گے اس طرح سے ڈو ریڈی ہو جائے گا پانی نہیں لگے گا اس میں تو اس کے بعد آپ اس کو چھوٹا سا پوشن لے کر کے ایک ایک ڈو بنانا سٹارٹ کر لیں گے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لی جیگا اچھی طرح سے اس کے بعد یہاں پر اس طرح کے بالس ریڈی ہو جاتے ہیں تو سارے ڈو کے بالس ریڈی کر لی جیگا تو یہاں پر پھٹا کر چکے ہیں اس پر مزیز کی دیسٹی گناتے ہیں orthagne ہوتے dépend جون جوڈی بہرکتے ہیں تو اس کو فکرم کیت نہیں کر دکتے ہیں تیل گرم ہونے کے لئےرگ دیا تیل گرم ہوتے ہی اب یہاں پر میں نے پٹاٹو پالز ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سائی ڈے پھٹا کر کے فرائ کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں تو تھوڑا سا کلر سچینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلم پر رکھ کر کے آپ کو اس کو فرائ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل اچھی طرح سے آ چکا ہے اور یہ بلکل اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں تو اس کو سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پر فٹا فٹ سے آپ کو تیل چھان کر کے نکال دینا ہے تو اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوٹیٹو بالز کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کی مزیدہ ریسپی ضرور درائی کیجئے بوائل آلو لے لینا ہے اور ون فورت کپ کی جتنا کون فلور اٹ کر لینا ہے اور تیش کے اکورنگ نمک اور چیلی فلیکس ادرک لسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو اس کے اندر ہری میج کا بھی یوز کر لیجیگا بلیک سال اور بلیک پیپر اٹ کری ہوں اور تھوڑا سا تیل 1-2 ٹیبل سپون کی جتنا آئل آئٹ کر کے اچھا سا سکر ڈو ریڈی کر لیجیگا چاپ کر کے کوت میر آئٹ کر لیجیگا اور کیرٹ آئٹ کر لیجیگا اس کو اچھی طرح سے اکڈو شیپ دے لیجیگا اور تھوڑا سا تیل ڈال کر کے ایک ڈو ریڈی کر لیجیگا اور تھوڑا سا پوشن لے لیجیگا پوشن لے کر کے آپ اس طرح سے جس طرح سے ہم ٹکی بناتے ہیں شامی کباب بناتے ہیں اس طرح سے یہاں پر بنا لیجیگا سارے ڈو کے تو یہاں پر بنا کر کے ریڈی رکھ چکی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ راؤنگ دیا ہوا ہے تو اس طرح سے کر کے آپ کو سارے ڈو ریڈی کر لیجیگا بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں ضرور رائے کیجئے گا اس کو آپ بریکرمز میں ڈپ کر لیجیگا آپ ایک میں ڈپ کر کے بھی بریکرمز میں ڈپ کر سکتے ہیں تو میں آپ پر صرف بریکرمز میں ڈپ کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو سارے ڈپ کر لیا اس کے بعد یہاں پر تیر فرائے کرنے کے لیے رکھ لیا تھا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اسے فرائے کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں تو ایک سائیڈ پر اچھی طرح سے فرائی ہو جانے چاہیے کلر چینج ہو جانا چاہیے اس کے بعد سائیڈیں پلٹھا کر کے اس طرح بھی اچھی طرح اس کو فرائی کر لیجئے کلر چینج ہو جانا چاہیے اتنا آپ کو فرائی کر لینا ہے گیاس کے فیم میڈیم پر رکھ کر آپ کو اس کو فرائی کر لینا ہے اس طرح کا فرائی ہو جانے کے بعد آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو اسے سرف کر لیتے ہیں اسے آپ افتار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی اور بہت کم وقت نے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اللہ حافظ